مزار قائد پر تائنات پاک فوج اور پاک نیوی کے دستوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا استقبال کیا بہریہ کے چاکو چوبندستے نے وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا مزار قائد پر وزیر اعظم نے ملکی سلامتی اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کرائی کراچی میں وزیر اعظم سردار تنویر علیاس خان نے مزار قائد کے دورے کے دوران مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرہ درج کیے مزار قائد پر حاضری کے بعد میٹیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بابا قوم نے جس بصیرت کے تحت یہ ملک آزاد کرایا اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے تکمیل پاکستان کے لیے لاکھوں کشمیری شہید ہوئے آج تک بھارتی مظالم سہ رہے ہیں امت مسلمہ کو نہتے کشمیریوں کا کھل کر ساتھ دینا ہوگا ہندوستان جان لے کہ کشمیر کی آزادی کے معاملے میں پوری پاکستانی قوم یک جاہے لاکھوں کشمیریوں نے اپنی آزادی اور تکمیل پاکستان کے لیے شاہد دیں دی پاکستان چوبیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور اس کا استحکام پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے وزیر اعظم نے پاکستان کی برری بحری اور فضائیہ کی ملک کے لیے خدمات کو قراج تحسین پیش کیا انہوں نے کہا کہ مزار قائد پر خدمات دینے کے لیے آزاد کشمیر پولیس کے خدمات دینے کے لیے حاضر ہیں وزیر اعظم آزاد جمہو کشمیر سردار تنویر علیہ السخان کا دورہ کراچی ائرپورٹ پہنچنے پر پارٹی رانماؤں اور کارکنان کی جانب سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا شاندار استقبال کیا گیا سینکڑوں کارکنان نے نارے بازی کرتے ہوئے پولوں کی پتیاں نیچاور کیں اور بچوں نے گلدستے پیش کیے وزیر اعظم آزاد جمہو کشمیر سردار تنویر علیہ السخان وزیر اکرام اور دیگر پر مشتمل وفد کی ہمراہ کراچی ائرپورٹ پہنچے تو ڈپٹی سپیکر آزاد جمہو کشمیر قانون ساز اسمبلی چہدری ریاض احمد پارٹی رانماؤں اور کارکنان نے استقبال کیا کراچی میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کی عزاز میں پی ٹی آئی رانماؤں اور اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلی مادل شیخ کی جانب سے عشائیہ دیا گیا علی مادل شیخ کی رہائش قامت پر میمرانے سندھ اسمبلی راجہ آزر اور خورم شیر زمان اور دیگر نے ان کا استقبال کیا اس پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ پی ٹی آئی اس وقت ملک کی مضبوط ترین سیاسی جماعت ہے اور جنرل الیکشن میں بھاری عوامی منڈیٹ حاصل کرے گی الیکشن سیاسی بہران کا واحد حل ہے انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان ملک کے آئینی سربراہ ہیں ان کی جانب سے الیکشن کی تاریخ دینے کی اقدام کو غلط نہیں کہا جا سکتا تمام سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کر معاشی پلان بنانا ہوگا بروقت انتخابات ہی تمام تر مسائل کا حل ہے سپیکر اسمبلی چوہدری انوار الحقی زیر صدارت آزاد جمہ کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس لوکل گورنمنٹ ایک دو ہزار بیس کے حوالے سے سپیکر اسمبلی کی قیادت میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی سپیکر اسمبلی نے وزیر فیزیکل پلاننگ و ہاؤسنگ کو جمہ کشمیر ہاؤس اسلامباد میں کمروں کی آلارٹمنٹ کے حوالے سے رپورٹ کل صبح تک اسمبلی میں جمع کروانے کی ہدایت کی سپیکر چوہدری انوار الحقی زیر صدارت آزاد جمہ کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا سینئر موسٹ وزیر حکومت خواجہ فاروق احمد نے کہا کہ مادری زبانیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اس سلسلے میں مادری زبان کے تحفظ کے لیے اپوزیشن کی تجاویز کو زیر غور لائیں گے جس پر سپیکر چوہدری انوار الحق نے سینئر موسٹ وزیر خواجہ فاروق احمد کی سربراہی میں ایوان کی کمیٹی بنا دی جس میں قائدہ اس پر اختلاف بھی شامل ہیں ایوان میں ممبر اسمبلی مشیر عقاف نے تجویز دی کہ بلدیاتی انتخابات میں چیئرمنڈ ڈپٹی چیئرمنڈ میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کے بعد ان کے حلف نامے میں بھی عقیدہ ختم نبوت کو شامل کیا جائے آزاد جمہو کشمیر الیکشن کمیشن کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کے تیسے مرحلے پر چیئرمنڈ وائس چیئرمنڈ میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات کے لیے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا شیڈیول کے مطابق چیئرمنڈ وائس چیئرمنڈ میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے امیدواران کی جانب سے پچیس فروری دو ہزار تئیس دن گیارہ بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا سکتے ہیں آزاد جمہو کشمیر الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ شیڈیول کے مطابق چیئرمنڈ وائس چیئرمنڈ میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے امیدواران کی جانب سے پچیس فروری دو ہزار تئیس دن گیارہ بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا سکتے ہیں پچیس فروری کو دن بارہ بجے سے ایک بجے تک کاغذات کی سکوٹنی کی جائے گی اور اس کے بعد پچیس فروری کو ہی اہل امیدواران کی فہرز شائع کی جائے گی پچیس فروری کو دن چار بجے تک امیدواران کی جانب سے کاغذات نامزدگی کی مستردگی کے خلاف ٹرائبیونل کے پاس اپیلیں دائر کی جا سکیں گی ستائیس فروری کو دن تین بجے تک ان اپیلوں کی سماعت اور فیصلہ جات دیے جائیں گے جبکہ اٹھائیس فروری کو دن دو بجے تک امیدواران کی جانب سے کاغذات نامزدگی واپس لے جا سکیں گے جس کے بعد امیدواران کی حتمی فہرز شائع کی جائے گی جبکہ دو مارچ دوہزار تیس کو صبح دس بجے سے دن دو بجے تک چیئرمین وائس چیئرمین میئر اور ڈپٹی میئر کی انتخاب کے لئے پولنگ ہوگی الیکشن کمیشن کے مطابق چیئرمین وائس چیئرمین میئر ڈپٹی میئر کے لئے صرف برائے راست منتخب آرکین ہی انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں جبکہ خصوصی نشستوں پر منتخب افراد ووٹنگ کی عمل میں حصہ لے سکیں گے تاہم وہ کسی بھی سیٹ کے لئے بطور امیدوار کاغذات چمن نہیں کروا سکتے وزیر آزم آزاد جمہو کشمیر سردار دنویر علیہ آس خان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر او آئی سی ہمارے ساتھ کھڑا ہو تاکہ ہم کشمیریوں کو آزادی دلانی کے لئے مل کر اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں کو مجبور کریں کہ کشمیر کے نہتے بہن بھائیوں کو ان کا بنیادی حق حق خود ارادیت دلائی جا سکے اور تکمیل پاکستان کا ادورہ خواب بھی پورا ہو سکے وزیر آزم آزاد کشمیر سردار دنویر علیہ آس خان نے کراچی پریس کلب میں میرٹی پریس سے گھرتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر او آئی سی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان تنازع کشمیر کے حوالے سے بنیادی فریق اور ہمیشہ سے کشمیریوں کے ساتھ مکمل یہ جہتی کرتا آیا ہے پاکستان میں سیاسی استحکام کے لئے ہم تمام سیاسی قیادت کے دمیان دوریاں کم کرنے کے لئے تیار ہیں وزیر آزم آزاد کشمیر نے کہا کہ کراچی کے صحافی آزاد کشمیر آئیں اور کشمیریوں کی آواز بنیں ہم تمام صحافیوں کو خوش آمدید کہیں گے انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں سرمایہ کاروں کو ٹیکس میں بھرپور چھوٹ دے رہے ہیں کراچی اور سین کے سرمایہ کار آزاد کشمیر آئیں حکومت بھرپور معاملت فراہم کرے گی آزاد کشمیر میں پن بچھلی، سیاہات اور دیگر شوبائجات میں سرمایہ کاری کے بھرپور مواقع موجود ہیں صدری ریاست بیریسٹر سلطان محمود چودری سے دفاعی تجزیہ نگار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عمجد شویب کی اسلامباد میں ملاقات مسئلہ کشمیر کی تازہ ترین سورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا صدری ریاست بیریسٹر سلطان محمود چودری سے دفاعی تجزیہ نگار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عمجد شویب کی اسلامباد میں ملاقات ہوئی صدری ریاست اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عمجد شویب نے کہا کہ بھارت مسئلہ کشمیر کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کے مقروع ازائم کو ناکام بنانے کے لیے سفارتی سطح پر محصر جواب دینا ہوگا اس وقت مقبوضہ کشمیر میں اسمبلی نہیں ہے اور اس کے قلعہ کو آزاد جمہ کشمیر قانون ساز اسمبلی پور کر سکتی ہے اس سلسلے میں جامعہ اکمت عملی وضا کرنے کی ضرورت ہے اس موقع پر اس عمر کا بھی عادہ کیا گیا کہ بھارت کی رشہ دوانیوں کا سفارتی سطح پر بھرپور انداز میں مقابلہ کیا جانا انتہائی ضروری ہے تاکہ کشمیریوں کو ان کا جائز اور پیدائشی حق حق کے خود ارادیہ دلوایا جا سکے چیف جسٹس آزاد جمہ کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے کہا ہے کہ بار اور بینچ دونوں لازم ملزوم ہیں آزاد کشمیر میں خواتین وکلا کا بار ایسوسییشن میں بڑا اہم کردار ہے قانون کے شعبے سے وابستہ وکیل نے ہی مملکت خداداد پاکستان بنائی اس حوالے سے وکلا کا شمار معاشرے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے چیف جسٹس آزاد جمہ کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے ڈسٹک بار میرپور کی خواتین وکلا کے چیمبر کے سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں خواتین وکلا کا بار ایسوسییشن میں بڑا رول ہے بار مضبوط ہوتی ہے تو ججز بھی جورت کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں میرپور بار آزاد کشمیر کی یونیک بار ہے جس نے ہمیشہ اپنی عطلیہ کو بہت عزت دی انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر ادلیہ نے ہمیشہ بورڈ فیصلہ جات کیے ہیں اور ان پر عمل درامت بھی اسی طرح کروایا جا رہا ہے ہمارے حلف کا بھی یہی تقاضہ ہے کہ فیصلہ کر کے اس پر عمل درامت بھی کروایا جائے سپریم کورٹ کی فیصلہ جات کی وجہ سے میرپور شہر کی حالت بہتر ہو رہی ہے سیکریٹری آزاد جمہو کشمیر پریس فاؤنڈیشن راجہ اظہر اقبال خان نے جنڈی چوترہ ریسٹ ہاؤس کا دورہ کیا اور ریسٹ ہاؤس میں میمبر بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا دیریکٹر جنرل اطلاعات آزاد کشمیر اور سیکریٹری پریس فاؤنڈیشن راجہ اظہر اقبال نے جنڈی چونترہ ریسٹ ہاؤس کا دورہ کیا اور آئندہ دو روز بعد ریسٹ ہاؤس میں آزاد جمہو کشمیر پریس فاؤنڈیشن کے چیئرمن کی زیرہ صدارت میمبرز بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا ریسٹ ہاؤس عملے کو بہتر انتظامات کے حوالے سے ہدایات دی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈیریکٹر جنرل اطلاعات نے کہا کہ اجلاس کے لیے تمام تر انتظامات کو بھرپور انداز میں مکمل کیا جائے آزاد کشمیر پھر سے اجلاس میں آنے والے میمان آنے گرامے کو وادی سمانے کی میمان نوازی کے شایعان شان بھرپور خوش آمدید کہا جائے گا وزیر آزم آزاد کشمیر کے ترجمان توصیف عباسی نے کہا ہے کہ وزیر آزم سردار تنویر علیاز خان کا دورہ کراچی انتہائی اہمیت کا حامل ہے دوری کے دوران کراچی میں مقیم کشمیری برادری نے جس جوش و جذبے سے وزیر آزم آزاد کشمیر کا استقبال کیا ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی وزیراعظم آزاد کشمیر کے ترجمان توصیف عباسی نے کہا کہ وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیاز خان کا کراچی میں مقیم کشمیری برادری نے جس جوشت جذبے سے وزیراعظم کا استقبال کیا ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی وزیراعظم آزاد کشمیر ہر فورم پر عالمی برادری کی توجہ مبسلہ کشمیر کی جانی مبزول کروانا چاہتے ہیں مسلم امہ کو کشمیریوں کا کھل کر ساتھ دینا ہوگا لاکھوں کشمیریوں نے اپنی آزادی اور تکمیر پاکستان کیلئے شہادتیں دی پاکستان چوبیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور اس کا استحقام پوری دنیا کیلئے ضروری ہے باغ انتظامیہ کا زلہ باغ میں ٹرانسپورٹ کیلئے تیہ کردہ کراعے ناموں پر ہر صورت عمل درامت یقینی بنانے اور خلاف ورزی پر سخت کاروائی کا فیصلہ پیٹرولیوم مصنوعات میں اضافہ کے مطابق انتظامیہ کراعے نامہ جاری کر دی ہے جس پر ٹرانسپورٹرز کو ہر صورت عمل کرنا ہوگا زلہ باغ میں انتظامیہ کا اجلاس پیٹرولیوم مصنوعات میں اضافہ کے مطابق ٹرانسپورٹ یونین کے ذمہ داران اپنی تجاویز نے اس موقع پر تیہ پایا گیا کہ انتظامیہ ان کا جائزہ لینے کے بعد کراعے نامہ جاری کرے گی اور کراعے نامہ جاری ہونے کے بعد ہر صورت اس پر عمل درامت کروایا جائے گا ٹرانسپورٹ یونین کے ذمہ داران نے یقین دلائے کہ انتظامیہ کی جانب سچاری کردہ کراعے ناموں پر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا پی آئی ڈی ڈیجٹل ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجئے اجازت دیجئے اللہ نیگے بان